فرنڈز جیسا کہ آپ سبھی دیکھ چکے ہیں کہ ایٹل کا جو سکیم سامنے آیا ہے سب کے سنتالیت کروڑ روپے کا تو اس کے بارے میں چرچہ ساری جگہ اور یہ اپنے نیوز پیپر وغیرہ میں ہر جگہ پہ اس کے بارے میں دیکھا پڑا سنا ہے دوستو میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں جس پہ کچھ کروڑ روپے ایسا ابھی بھی ہو سکتا ہے جو شاید کمپنی واپس نہ کرے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی کسمرز کا پیسہ خطرے میں ہیں اگر کمپنی کچھ پیسہ ان کو اپنے کسمرز کو واپس کرتی بھی ہے تو تو دوستو میں ہوں سمرجی سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل پیوٹیک ٹاک اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی سبھی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکے اور آپ ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کو دیکھ سکیں تو دوستو بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہے وہ ٹاپک دوستو اگر آپ نے کبھی ایٹل پیمنٹ بینک اکاؤنٹ کھلوایا ہے یا پھر آپ اگر نیٹ میں سرچ کریں گے اس کے کنڈیشن کے بارے میں تو ایٹل پیمنٹ بینک میں ایک کنڈیشن ایسی ہے کہ جس پہ آپ کو 50 روپیز منیوم آپ کے اکاؤنٹ میں رکھنا ہوتا ہے جیسے کہ آپ اپنے نارمل کسی بھی بینک کے اکاؤنٹ میں 1000 پر یا 500 پر منیوم بیلنس رکھنا ہوتا ہے تو اسی طرح سے ایٹل پیمنٹ بینک میں جو وہ لیمٹ ہے وہ 50 روپیز کی ہے اگر آپ کا پیسہ بھی آپ کے ایٹل پیمنٹ بینک میں گیا ہے اگر کمپنی کوئی کل کو آفر نکالتی ہے کیونکہ اب اس کے اوپر ایکشن لیا گیا ہے ان کیس اگر وہ خود واپس نہیں کرتی کوئی ایسی سکیم نکالتی کہ آپ بینہ چارجز کے کسی اور بینک میں یا اپنے بینک میں اس پیسے کو ٹرانسور کر سکتے ہیں اگر واپس نہیں کرتی تو ویسے تو کمپنی کوئی سارا پیسہ آٹومیٹکلی اس بینک میں واپس کر دینا چاہیے انہی اکاؤنٹس میں واپس کر دینا چاہیے بہت ابھی تک کہہ نہیں سکتا ابھی تک کوئی ایسی سامنے نیوز نہیں آئی کہ وہ پیسہ واپس کیسے کرے گا کب کرے گا یا کچھ بھی ایسا دوستو جو میں جس بارے میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ کے بینک میں سبسیڈی ڈیڑھ سور پہ آئی ہے اگر آپ کو ایٹل بولتا ہے کہ آپ فری میں اپنے دوسرے بینک میں اپنا پیسہ ٹرانسور کر سکتے ہیں تو دوستو اس کنڈیشن میں وہ آپ کے اوپر بھی جو ان کا نیم ہے لاغو ہوگا کہ منیمم 50 روپیز آپ کو رکھنے ہوں گے کیونکہ اگر آپ پورے 150 روپیز اماؤن ڈال کے ٹرانسور کریں گے تو وہ ٹرانسکشن فیڈ ہو جائے گی لیکن اگر آپ سور پہ ٹرانسور کریں گے تو وہ سور پہ جو ہے سکسسفل ہو جائے گی یعنی کہ اس میں سے بھی آپ کا ہو سکتا ہے کہ ایٹل آپ پچاس روپے اپنے پاس رکھ لے آپ کو واپس نہ کرے تو دوستو یہ ایک میرا بتانے کا فرض تھا آپ کو کہ ایسا ایک کلاوز ہے ایٹل کے پیمنٹ بینک کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں لکھا ہے یا نہیں فرنڈز جیسا کہ پچاس روپے آپ کو دیکھنے میں سننے میں تھوڑی سی کم رکم لگ رہی ہے کہ پچاس روپے ہیں صرف لیکن دوستو آپ ایک بار خود سوچ کے دیکھئے اگر تئیس لاکھ لوگوں کے پچاس روپے کے حساب سے ملٹیپلائے کیا جائیں تو یہ رکم کروڑوں روپے میں بنتی ہے اس لئے میں نے آپ کو بتایا کہ جو سنتالیس کروڑ روپے کا جو گھپلا کیا ہے تو یہ بات اس سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ دوستو اسی سنتالیس کروڑ روپے میں سے شاید گیارہ ساڑھے گیارہ کروڑ روپے بنتے ہیں اگر پچاس روپے کے حساب سے کمپنی اپنے پاس 23 لاکھ کسمر کے رکھ لیتی ہے تو دوستو یہ جو گیارہ کروڑ روپے ہیں اس کا کیا ہوگا کیا کمپنی پورے پیسے واپس کرے گی یا کمپنی آدھے واپس کرے گی یہ تو گورنمنٹ کو فیصلہ لینا ہے یو اے ڈی آئی کو فیصلہ لینا ہے لیکن دوستو آپ جو مرضی کہہ لی جئے پیسے تو وہ لوگوں کے تھے لوگوں سے دھوکے سے لیے گئے تھے تو کمپنی کا فرض بنتا ہے کہ سارے پیسے اپنے سارے کسمرز کو واپس کر دیے جائیں تو دوستو بس میں یہ انفورمیشن آپ کو دینا چاہتا تھا پہلی بات تو اتنے سارے لوگ ایسے ہیں جن کو شاید اے ایٹل پیمنٹ بینک یوز کرنا آتا ہی نہیں ہے یا انڈرویڈ فون یوز نہیں کرتے یا سٹار فور ہنڈرڈ ہیش سے ٹرانسفر کرنا نہیں آتا تو دوستو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اے ایٹل کے خلاف کوئی ان کو پیسو کا کوئی ان کے اوپر فائن لگایا جائے گا لائسنس پرمنٹ کینسل کر دیا جائے گا یا کیا آپ کے حساب سے کیا کر سکتی ہے اے ایٹل کے ساتھ گورنمنٹ اور یو آئی ڈی آئی مل کے دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی انفورمیٹیو لگی تو آپ لیز اس ویڈیو کو لائک ڈ شیئر جرور کیجئے گا اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیگئے تینکیو